ملنے کے بعد دوبارہ ہمیں کھڑا کیا جائے گا تھوڑا سوچئے اللہ نےمیں اس دنیا میں کیوں نہیں دیا ایک سانگار آخرت کی تیاری کرنے کے لئے ہم یوں ہی گفلت میں پڑے ہوئے ہیں جو کچھ ہوتا ہے بس یہی دنیا ہی نہ ہوگا باقی مرنے پر کون اٹھتا یہ سوال بنتا ہے انسان کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے آج ہمیں اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے کیا ہوگا جو ہوگا دیکھا جائے گا کیا دیکھا جائے گا اللہنگ کر یہ موت آ جائے گا اور اس دنیا سے خالی ہاتھ چلے جائے کیا دیکھا جائے گا اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنائے اور مسلمان گھر میں پیدا کیا اسلام پر اور دین اخلاق پرشات ہمیں اور آپ کو مسلمان گھر میں پیدا کیا اور ہمارے اور آپ کے اندر اخلاق ہے ہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کہا اور کیا نہیں کہا نہ ہم قرآن پھرتے ہیں نہ اس کو سمجھتے ہیں جو من میں آتا وہ کرتے ہیں کیا ہوگا ہمارے اندر تو اچھے اخلاق بھی نہیں ہے اچھے علمیں بھی نہیں ہے کیا ہمیں ایسا ہی جنت مل جائے گا نہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں نہ اپنے بچوں کو علمیں دین سے نوازتے ہیں نہ باپ پڑھا نہ بیٹا پڑھا نہ بیٹی پڑھیں صرف دنیاوی دیگری حاصل کرنے کا لوگوں کو لوگوں کو صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا سوا و خیر لیکن دینی تعلیم نہیں کہ ہمیں مرنے بعد کیا ہوا اگر نہیں سکھیں تو اللہ نے فرمایا خیو کم منت علم القرآن و علم تم میں سے سب سے بہتر سکس وہ ہے جو قرآن کو سکھے اور لوگوں کو سکھائے لیکن آج ہمارے اندر اس کی تھوڑا بھی خیال و فکر نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو علمیں دو علمیں سکھاؤ انہیں تعلیمیں اس سے دو آج ہمارے اندر اس کیا تھوڑا سے بھی خیال نہیں ہے ہمیں اور آپ کو اگر موت آ جائے اور نہ نماز سے دور نماز نہ پڑھیں اور نہ قرآن پڑھیں تو کیا ہمیں ہمارا آخرت کو کیا حصر ہوگا آخرت کی جنگی موت کے بعد ہوتا ہے روح نکلتے ہی آخرت کی جنگی شروع یہ دنیا کی جنگی تو ساڑ سے سو سال زیادہ زیادہ دیر سو سال جی سکتا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا آخرت کی جنگی ہمیس اور ہمیس کے لئے وہ ختم ہونے والا ہی نہیں ہے ہمیں اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کے چل رہے ہیں کیا ہوگا اگر ہم اسی طرح ہم دنیا سے چلے گئے تو آخرت میں ہمارا کیا بنے گا اور کیا ہوگا اس کا آج ہمیں تھوڑا سوی فکر نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیدے ہیں ایک سامدار آخرت کی تیاری کرنے کے لئے اصل جو جنگی ہے آخرت کی تیاری کرنے کا وہ ہے اس دنیا ہی میں ہم جنت کو حاصل کرنے کے لئے ہم نیک کام آمال کہاں کہے گے کیا اللہ میں اروا میں کرتے یا ماں کے پیٹ میں یا اس دنیا میں یا موت کے مرنے بعد قبر میں یا کل یا کل حصرک میدان میں جہاں حساب و کتاب ہوگا کیا اس جگہ پہ ہم نیک آمال کریں گے نہیں اس دن تو نفس نفس خالت میں ہوگا لوگ اس دن تو اپنا آمال کے خیال میں لوگ ہوگے کہ ہمارا آمال کیسا ہوگا ہم دنیا میں جو کیے ہیں ہوں کیسا ہوگا وہ تو اس دن وہ چیز کے فکر میں ہوگا لیکن آج ہمیں اس دنیا میں جو جنگی تھوڑی سی ملا ہے ساٹھ سال سے سو سال سے یا زیادہ زیادہ تیرہ سو سال جئے گا ہمیں تو اس دنیا میں کرنا چاہیے لیکن آج ہم کو اس کا اتفاہ دو خیال نہیں ہے کیا ہوگا نہ اپنے بچے کو تعلیم علمی سے نماز دیں نہ اپنے بچے کو قرآن پہاتے ہیں نہ اپنے بچے کو نماز کا طریقہ بتاتے ہیں نہ اپنے بچے کو مدسے میں داخلہ کرواتے ہیں اللہ نے جسے اولاد دیا ہے اسے بہت بڑی نعمت دیا اللہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ بیٹا نہ بیٹی کچھ بھی نہیں اللہ جس کو نہیں دیئے ہیں اولاد اس کے پوچھئے اس کے کیا بیتتا ہوگا کیا سوچتا ہوگا اور تمہیں بیٹا دیا ہے تو تم اپنے اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہو اس کا اس کو ایک کمانے کا جریعہ بنا لیے ہو اسے پڑاہ کر اس کے اچھے ڈگری آسلی کرنے کے بعد اس کا اچھا جو لگا دیتے ہو کہ اچھے پیسے کمائیں گے جتا زیادہ پیسہ آتا ہے اتنا زیادہ مال کا حوص لگ جاتا ہے کمائیں گا اور زیادہ پیسہ آئے گا تھوڑی سپیسہ مل جائے تو اور زیادہ کا حوص لگ جاتے ہیں کہ اور زیادہ پیسہ ہمیں آئے کیا ہوگا یہ ہمارا جتا پیسہ آتا ہے وہ اتنا اسلام سے دور کھیستا چلا جاتا ہمارا دیل دور چلا جاتا ہمارا نیک عمال دور ہوتا چلا جاتا قرآن سے دور ہوتا چلا جاتا روجہ اور حد سے دور ہوتا چلا جاتے نہ روجہ رکھتے ہیں نہ حج ادا کرتے ہیں اگر ہمارے پاس مال اور دولت ہے تو اپنے پروس کو خرچ نہیں کرتے ہیں نہ ہمارا پاس کھانا سہی ہے حالانکہ کھانا ہر چیز ہے اس کے پاس کھانے کو لیکن پھر بھی کریں ہمارے پاس کھانا نہیں ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کا علم عطا فرمائے اور ہم سب کو پکے سچے دین پر چلنے والا بنائے آمین وآخر دعوانا آلین حمدللہ رب العالمین